ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل آج میں آپ کے علایاں ہوں بہت ہی آسان ریسیپی یعنی کی مسالہ پاؤ کی ریسیپی تو چلیے اس آسان اور ٹیسٹی ریسیپی کو بندانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور انگیڈنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں فرینڈز ہمیں ایک برطن لینا ہے اور اس کے اندر ایک ٹی اسپون برٹر شامل کر دیں گے برٹر کا میلٹ ہونے تک ہم ویٹ کریں گے برٹر پوری طرح سے میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ملا دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس جسے ہم نے چھوپ کیا ہوا ہے اور اسے سوٹے کر لیں گے ہارڈلی ہمیں ایک سے دو منٹ تک ہی اس کو سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں ایک کپ چھوپ کیا ہوا شملہ مرچ اور اسے ہم ملا دیں گے دونوں انگیڈنٹس کو ہمیں بس ایک سے دو منٹ تک ہی سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم مسالہ ملانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لال مرچ ملائیں گے قریب آدھا چمچ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ملا دیں گے آدھا چمچ سے کم ہلڈی پورڈر اس کے بعد تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کریں گے اور لاس میں ملائیں گے ہم ذرا سا گرم مسالہ ان سارے مسالوں کو ہمیں صحیح طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے فلم ہم نے یہاں میڈیم رکھی ہوئی ہے ہائی فلم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پانی وغیرہ نہیں ملایا ہے وہ جل جائے گا اس کے بعد ہم ایک چوپ کیا ہوا میڈیم سائز کا ٹھمارٹر ملا دیں گے اور اس کے بعد اسے بھی ان سارے مسالوں کے ساتھ ہمیں بڑی طریقے سے ملا لینا ہے اور اس کے مل جانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پاو بھاجی مسالہ پاو بھاجی مسالہ ملانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اچھے ٹیسٹ کے لیے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے مکس ہو جانے کے بعد ہم اسے تین سے چاہے منٹ تک چلا تو بھی بنائیں گے قریب تین سے چاہے منٹ بعد اس طرح سے ہمارا گریوی تیار ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کو فالو کر دیں فرینڈز اب ہم میشر کی مدد سے ان ساری سبزیوں اور مسالوں کو میش کریں گے جتنا اچھے طریقے سے ہم میش کریں گے اتنا ہی ہمارا مسالہ پاو اچھا بنے گا میش کرنے میں ہارڈلی ایک سے دو منٹ ہی لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس لئے آپ بھی اچھے طریقے سے اسے میش کر لیجئے گا اور میش کرنے کے بعد ہم نیکس سٹیپ کو فالو کر دیں فرینڈز بھاجی ہماری میش ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ملا دیں گے تھوڑا سا دھنیا دھنیا یا پودینہ جو بھی سیزنل ہو آپ ایٹ کر سکتے ہیں مکس اپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پاو بنانا سٹارٹ کر دیں گے ایک نون نسٹک کا پین لے لیں گے اور اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا بٹر شامل کرنا ہے بٹر بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میلٹ کریں گے میلٹ ہو جانے کے بعد ہم پاو بھاجی مسالہ قریب آدھا چپ مچ اس میں ملا دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا یا پودینہ جو بھی آپ کے پاس ہو ملا دیجئے اور اس کو تھوڑا سا ہمیں بس پانچ سے دس سیکنڈ انفینس ہارٹے کرنے کے لیے بس یہ تیار ہے اب ہم اس کے اوپر پاو رکھنا سٹارٹ کریں گے پاو میں نے ایک دم تازہ لیے تھے اور اسے بیس سکٹ لگا کر بڑا کر لیا ہے اس کو ہم پانچ سے دس سیکنڈ تک اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھئے سارا مسالہ ہمارے پاو نے ایبزوب کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بھاجی بنا کر رکھی ہوئی ہے فل کر دیں گے پاو پہ ہم خوب ساری بھاجی کو فل کریں گے تب ہی پاو مسالے کا مزائے کا جتنی زیادہ بھاجی ہوگی اتنا ہی ٹیسٹی لگے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر شامل کریں گے گریٹ کیا ہوا چیز میں نے یہاں گریٹ کیا ہوا چیز لے لیا ہے اس سے ٹیسٹ اور بھی دگناچہ ہو جاتا ہے اب ہم پاو کو بند کر دیں گے اور قریب پندرہ سے بیس سیکنڈ گیس پر چھوڑ دیں گے تب تک ہمارا چیز نرم ہو جائے گا ہمارا مسالہ پاو بن کر بلکل تیار ہے باتوں باتوں میں ہی مسالہ پاو تیار ہو گیا دیکھا آپ نے کتنی آسان ریسی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسم ڈیش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو آپ نے وقت نکال کے میرا ریسی بھی دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ